کرنے سے انکار کیا ہے تو پولیس نے اپنی زبان میں یہ گھنٹی اور الارم بجایا ہے کہ اس ملک میں دشمن انٹر ہو چکا ہے جو پولیس اپنے آپ کو خود مفلوج کر لے اس کا مرال اور سنٹیمنٹ اس حد تک مجروح ہو کہ وہ کام چھوڑ یعنی ہرتال کرے تو یہ یقین کریں کہ تاریخی تناظر میں فرانس میں بھی برٹن میں بھی برازیل میں ایجپ میں انیس سو چالیس کی تاریخ میں اور دو ہزار پندرہ کے بعد جن ملکوں میں کولمبیا میں میکسیکو میں اور آج امریکہ میں پولیس جب اتھیار چھوڑ دے اپنی ڈیوٹی سے سٹپ بیک کر لے تو یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ آپ کے ملک میں دشمن ان اناسر گھس گئے ہیں اور یہ عوام کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ کی ایموشنل سپورٹ ہمیں چاہیے اگر آپ کہو تو ہم ان کو پکڑیں برنہ جب ادارے کھڑے ہو جائیں آپس میں کلیش کے لیے تو آپ سمجھ جائیں کہ نقصان گھاس کا بہت زیادہ ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو واقعہ کراچی میں ہوا اس کی جو ہیٹ تھی وہ میری اپنی انفرمیشن کے مطابق مریم نواز کی طرف تھی ایک وزیر ہیں کراچی کے انہوں نے فرنٹ پہ رہ کر ڈی جی رینجرز کے ساتھ اس معاملے میں بہت زیادہ جذباتیت دکھائی حلیم عادل شیخ صاحب جو تھے وہ پریس تھانے میں موجود تھے اور کورڈینیشن کے لیے اور یہ لوگ ان کی کوشش تھی کہ رات بارہ بجے کے قریب مریم نواز کو ہم کسی طریقے سے ایک ڈیٹینٹ کسٹڈی میں لے لیں مگر آئی جی سندھ جو ہیں ان کی ریزیسٹنس اور ایونچولی ان کو اٹھا کر جب لے کر آئے ہیں تو پھر ادھر فون کروا کے تھانے میں ایف آئی آر اور پھر رینجرز مگر رینجرز پھر پیچھے ہٹی اور پھر پولیس کو مجبور کیا کہ آپ کارڈن آف کریں اور جو پھر اس کی ڈیٹیلز مریم نواز صاحبہ نے دی ہیں کہ جیسے بھی ایک بتمیزی کا ماحول بن گیا مگر اس میں بعد میں جو اس کے آفٹر شاکس ہیں اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پولیس کا کلم چھوڑ اسے کہتے ہیں بیسیکلی کلم چھوڑ یعنی کہ علامتی ہرتال ہے یہ الارم ہوتا ہے کہ ملک میں کوئی دشمن گز گیا ہے اور عوام الرٹ ہو جائے کیونکہ جب اس تنی بڑی وائیلیشن آپ کر رہے ہیں کہ جائے آپ کے کلچرل وائیلیشن ہو گئی انسانی حقوق کی وائیلیشن ہو گی پولیٹیکل رائٹس کی وائیلیشن ہو گئی تو بہت ساری وائیلیشن جب جمع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب کہانی بڑی خطرناک طرف جائے گی بنگلہ دیش کو اگر سٹڈی کیا جائے تو وہاں پر ایکزیکٹلی کچھ ایسے ہی حالات تھے کہ وہاں فیملیز محصور تھی لوگوں کی اوپر ہر قسم کا ذہنی پریشر تھا ایونچولی ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ لانگ رن میں محکوم بن کر نہیں رہ سکتے آپ یہ سمجھ رہے نا کہ اگر اگر آپ اپنی اخلاقیات دکھائیں گے تو یہ اس کو کمزوری سمجھیں گے یہ اسے کہیں گے ہاں آؤ تمہ اب تمہ آ گئے نا اب ہم تمہیں اور جیسے میاں صاحب نے پہلے کیا انہوں نے قانون کی احترام میں آئے نا واپس تو انہوں ان کو پھر آئیڈیا ہوا کہ یہ لوگ تو فیئر گیم نہیں کھیل رہے یہ لوگ تو ہمیں اندر بند کر کے پنجرے میں عبرت بنا کر پیش کر رہے ہیں حالانکہ ہم نے قانون کو سرنڈر کیا ان کو تو نہیں سرنڈر کیا ان کا کام تو ملک چلانا ہے مکر یہ مڑ مڑ کے ہمیں نیزے مار رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ کوئی دشمن کنڈیشن کی طرف جا رہا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے میری ذاتی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ امریکنز کو جب یہ ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں ایسے ہو رہا ہے بیسے ہو رہا ہے تو وہ پتہ آگے سے ہانس کے نا مسکرا کے پتہ کیا کہتے ہیں پنجابی والا ایکسنٹ ان کو تو پنجابی نہیں آتی انگریزوں کو مگر ان کا معاورہ یہ ہوتا ہے خسمانو کھاؤ یعنی ہم کیا کریں ہمارے اپنے مسائل ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکہ میں اس وقت اسلے کی شورٹیج ہے اسلہ نہیں مل رہا نہیں مل رہا اسلہ اور پولیس کا ہیڈ کہتا ہے کہ پہلے وائرس تھا پھر سوشل انڈریس تھا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ امریکہ کے اندرونی حالات ایسے ہیں کہ یہ باہر والے ملکوں کی طرف توجہ نہیں دے رہا اور وہاں جو بھی ریزلٹ نکلے گا یہ ایکسیپٹ کر لے گا کیوں کہ وہ ریزلٹ وہاں کی عوام کا ہوگا تمام شکایتیں گورنمنٹ سے الطاف حسین صاحب بھی کرتے رہے کسی نے نوٹ نہیں کیا پیپل پارٹی بھی کہتی رہی کسی نے نوٹ نہیں کیا مگر آپ امپیکٹ دیکھیں کہ میاں نواز شریف نے جب کہا کہ یہ بے ایمان ہیں یہ ظالم ہیں تو وہ پورا ایک مومنٹم بن گیا تو یہ ایک خطرے کی علامت ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ بھی کسی بھی قسم کے کامپرمائز میں آئی گی البتہ خاصل ایک ہمارے سننے والے ہیں میاں آصف محمد وہ کہتے ہیں کہ شاہر باش موجودہ حکمران اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر پاکستان کو مصر شام لیبیا بنانے جا رہی ہے ریل کوئک آنسر اور مجھے واپس پھر جانا ہے تھوڑا سا ہم کومنٹس لے لیتے ہیں ارشد پر میں اگری کرتا ہوں ان کا کہ دبائی والوں کی بہت زیادہ کوشش ہے سعودی عرب کی کوشش ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے اچھا کس کی سعودیہ کی اور کس کی دبائی why is that ان لوگوں کو ان لوگوں کو کچھ ان کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ انہوں نے جو ریجیم کا ساتھ دیا تھا نواز شریف کو اتارنے میں وہ پرامیسز پورے نہیں ہوئے اسرائیل کی ایکسپٹنس کے بعد تو وہ چاہتے ہیں کہ سیکٹیرین بنیادوں پر یہاں پہ لڑائی ہو اور یہ ٹوٹ جائے یہ بڑا آپ نے بڑی بات کہہ دیا ہے کہ میں ایک ریل کوئک رانہ رمضان کو اس میں لانا چاہتا ہوں اور ان سے کومنٹس لینا چاہتا ہوں کہ ان کی رائے اس بارے میں کہتے ہیں رانہ صاحب میں معافی کے ساتھ میں فاروق خان کے ساتھ شاید نہ اگری کروں کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ تھانے دار ہے اس علاقے کا جیسے ایران ہوا کرتا تھا اور پاکستان کو آپ نے دیکھا ایران کیسے رکھتا تھا اب سعودیہ کے پاس جو ہے پاکستان ہے وہ ایک گماشتہ ایک غلام کی شکل ہے اس کی کیا حصیت ہے ہاں اس نے ٹوٹنا آپ خود ہے اس کو ٹوٹنا کوئی نہیں چاہتا میں آپ کو بتا دوں یہ ہم لوگوں کا خیاب خیال ہے اس کو ٹوٹنا ہوتا تو ہندوستان دیکھیں نکسن کہہ رہا ہے کہ وہ انویٹ کرنے جاری تھی اندرا گاندی اور میں نے اس کو روک دیا یہ تو پورا پروف ہے نا سارا کچھ ہے بک میں لکھا ہوا ہے اور پھر دوسری بات ہے کہ جن لوگوں پہ انہوں نے جو ہے الزام لگا رہا تھا کہ یہ لوگ جہاں گدار ہیں انہی لوگوں نے جو ہے سیمیڈی تھری کی کانسٹیوشن پہ سائن کیے ولی خان نے اور بزنجو نے اور خیر بکس مری وغیرہ نے اگر وہ نہ کرتے تو اسی وقت روس آ جاتا اور گرم پانی پانی جو کرتے رہتے لیکن یہ اس لیے ہے کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اتنا بوجھ بن چکی ہے کہ اس کے جو ہے نا نیچے سے آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں اب یہ چاری ہے کہ یہ میں پنجاب تک محدود کر دوں اپنے آپ کو تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے لوگوں کے جو آواز آئی جو میاں صاحب کی آواز ہے یہ آج پورے پاکستان کے تمام جتنے قوم پرست ہیں ان کے اندر جو ہے بہت ہی آواز گئی ہے پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ پاکستان یونائٹ ہوا ہے پولیٹیکلی اس سے یہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا پہلے جو ہے سندھی پنجابی پہ الزام لگاتا تھا بلوج پنجابی پہ اس طرح کے الزام آتے لیکن اب وہ جتنا جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ نواز شریف نے بوز اٹھا لیا اور نواز شریف کی آج جو ہے سندھ میں چلے جاؤ کہیں بھی چلے جاؤ اتنی عزت ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو نواز شریف بچانے جا رہا ہے اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ پہ یہ توڑنا چاہتی ہے اس لیے کہ اس کے جو ہے نا یہ جو جتنی آیاشیاں جو اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی ہے اس کی جو پامپائر بنی ہوئی ہے اس کو خطرات لاکھ ہو گئے جس کی کل جو آواز آئی ہے نا جزائر کی وہ یہی ہے کہ یہ وہاں پر محل بنا کے یہ سارے کچھ کام کرنا چاہ رہے تھے اور پھر دیکھئے جو لاح اس کے مطابق جتنا سمندر ہے وہ سندھ کا ہے لیکن قبضہ کن کر رہا ہے وہ فوج کر رہی ہے اسی طرح یہ دیتائر پہ تو یہ لڑائی اب شروع ہو رہی ہے اگر انہوں نے نہیں پیچھ اٹھے تو اس سے جو ہے نفرتیں پھلیں گی اور پھر جو ہے صوبے کہیں گے کہ اچھا بھی خدا آپ نے سندھو دیش بھی بن جائے اس سے پہلے جو آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان نہ کھپے بھی ہو رہا تھا تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آہ اس کو سعودیہ کی کیا ضرورت سعودیہ کو وہ تو ایک مفت کا ملک بنا ہوا ہے جس وقت چاہے ون ڈیویزن فوج چلی گئی نواز شریف نے منع کیا کہ میں پارلیمنٹ سے پوچھوں گا انہوں نے جو ہے باد میں چلی گئی ابھی کل مانگیں گے کل چلے جائیں گے یہ تو کوئی مسئلہ ہیں دوبائی میں جو ہے جنرل جا کے ان کے رہتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کو ان کا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس پر جو ہے اس خلاف تھے وہ بھی امریکہ کے اشارے پہ جو سی پیک ہے چونکہ سی پیک جو ہے وہ دوبائی کے لیے بھی ٹھیک نہیں اس کی جو ہے اس کی جو ہے وہ نقصان دے ہے اور سعودی عرب جو ہے چونکہ اسے بات ماننی ہوتی ہے سی پیک کے خلاف یہ ایک میں مانتا ہوں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس کے پاکستان سے توڑنے چاہے فائدہ کیونکہ ان کو ایک مفت کی فوج ملی ہوئی ہے اور جو اگر مرک ٹوٹتا ہے تو پھر یہ پاکستان کی فوج یہ نہیں باقی رہے گی اور یہ پھر جو ہے رنجی سنگ کی فوج بن جائے گی پھر اس کو کوئی بھی ہائر کر سکتا ایسا بھی وقت آتا ہے کہ ہندوستان ہی کہہ دے کہ آئیے ہمارے پاس کام کر لیں پروگرم کو تھوڑا سا آگے براتے ہمارے سب موجود ہے جناب عرشد پرویز صاحب عرشد پرویز صاحب رانہ صاحب کی باتیں خانفاروق کی باتیں آپ سور رہے تھے اور یقینی طور پہ آپ بڑی گہرائی کے ساتھ جو پولیٹیکل کا پچھلے ہفتے سے کراچی کے ایک جلسے کے بعد جو پی ڈی ایم کا تھا صورتحال ایڈیفرنٹ قسم کی نظر آئی ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ کیپٹن صافتر کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس کے عالی ترین سینئر آفیسر کو اغوا کیا گیا اور ان سے سائن لیے گئے اور یہ بڑی بدقسم تھی ہے اور افسوسناک بات بھی ہے کہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہیں بلاول بٹو صاحب انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف سے اس کی اپیل کیا اور اس معاملے میں آنے کا کا ہے جس کے لیے ایسے ہی یہ میں کہوں گا کہ موٹروے کے کیس کے مرزم جو ہیں آبد علی نے شرمناک واقعے کا نوٹس لے لیا مرزم آبد علی موٹروے واقعے کی خود شفاف اور غیر جانب دا تحقیق تحقیقات کریں گے کیا کہیں گے بہت بڑا لطیفہ سنا دیا جی اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ کیا کہیں گے سب کچھ تو آپ نے کہہ دیا ایسے ہی ہے تو خواہر صاحب صورتحال یہ ہے کہ جو ہوا ہے وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ستر بہتر سالہ تاریخ میں ایک بہت بڑی سٹرگل کا نتیجہ ہے یہاں تک بات رہی بلاول بھٹو نے جو بات کی اس کے اوپر جو اعتراض کیا جا رہا ہے بلاول کو ہمیں ایک بات جاننی چاہیے کہ وہ حق کا تو صادر ہے لیکن وہ کمزور وکٹ پر کھیل رہا ہے تو وہ وہ اسی طریقے سے چلے تو زیادہ بہتر ہے یہاں تک دوسری بات رہی کہ میاں محمد نواز شریف نے ایک بات کہی اباب سٹیٹ ابابو تو اب یہ کون سی سٹیٹ ہے جو کہ سٹیٹ سے ابابو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے میاں صاحب نے دوسری دفعہ میں اس کو بات کو سمجھانے کی کوشش کی اس پر زیادہ تفسریں نہیں ہو رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ٹوٹلی بین ہے ہمارے الیکٹرونک میڈیا پر ایکچولی جو آئی ایس آئی ہے وہ تمام فوج کو بھی جنسانہ آپریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے صورتحال اس حد تک بن چکی ہوئی ہے اور آرڈرز کہاں سے آ رہے ہیں کون اس کو عبی کر رہا ہے کس طریقے سے کر رہا ہے یہ بھی صورتحال جنسانہ بڑی بڑی گمبیر ہوئی ہے آپس کے اندر اختلافات بھی جنسانہ بہت زیادہ ہوئے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ موٹروے کا جو مجرم ہے وہ کون ہے اور پھر وہ خود ہی نوٹس لیتا رہے ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاور کوئی بھی نہیں چھوڑنا چاہتا اور یہاں پر ایسا ہو رہا ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہوئے تو اس کے اندر یہ چلتا رہے تو بہتر ہے جہاں تک بات رہی کہ کیپٹن سفدر کو گرفتار کرنا اس بھونڈے طریقے سے گرفتار کرنا تو یہ ایک میسیج دیا گیا تھا کہ ہم تمہاری حکومت کے اندر قوانین سے بالاتر ہو کر ہوتل کے اپنے فائیو سٹار ہوتل کے اپنے رائٹس ہوتے ہیں ماں سوائے دیشت گردی کے فائیو سٹار ہوتل میں نہیں گسا جا سکتا یہ اس کے رائٹ ہوتے ہیں اس کو ہم وائلیٹ کرتے ہوئے تمہارے کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر گھو سکتے ہیں اور وہ انہیں کر کے دکھایا لیکن ایسا نہیں ایسا الٹی پڑ گیا ارشد ارشد پرویت ایک سیکنڈ کے لیے میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا ہمارے کچھ ہمیں کال کیا ہے سننے والوں میں جی سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام زبراند ہے میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ کیپٹن سفدر جو کراچی میں پکڑے گئے تھے یہ کہیں وہ عمران ہاں کا جو چیرے پہ ہاتھ مارنا ہم کہیں یہ اس کا ریزلٹ تو نہیں ہے بہت شکریہ آپ کے question کا ہم اپنا آپ کا question جو ہے اپنے پینل کے سامنے رکھتے ہیں دیکھتے ہیں ان کی رائے کے ہیں بہت شکریہ کال کرنے گا جی ارشد پرویت سن لیا question آپ نے جی ملکہ سنائے جی خاور صاحب میاں محمد نواز شریف نے ایک بڑی واضح بات کہی ہے اور بڑے بڑے ہلکے اس میں کہی ہے کہ اس شخص کے جو سر میں بھونسہ بڑا ہوا ہے تو یہ جہاں پر مرضی ہاتھ مارتا رہے اس کے ہاتھوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس شخص کی جو پرائم منسٹر پاکستان بن کے بیٹھا ہوا ہے یہ فورت فلور سے تھرڈ فلور پر اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا یہ گراؤنڈ پر نہیں جا سکتا اپنی مرضی سے یہ اتنا پرائم منسٹر ہے اس شخص کو بنکے نشے میں رکھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر نشے ہیں وہ اس کو کھلی طریقے دیے جاتے ہیں ایک پرچہ دیا جاتا ہے کہ یہ پڑھ دے اور صرف جو ان سے نا کہ چھوڑوں گا نہیں انا رو نہیں دوں گا اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے اچھے پر اپنی بات یہ اس کی کابلیت بھی نہیں ہے پھراس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایڈیٹیوٹ ہے پرائم منسٹر کا جس طرح کہ انہوں نے ہاتھ مار کے کہا ہے کہ میں دیکھنا میرے محلے میں آیا تو میں دیکھ لوں گا تمہیں کیا ہوگا یہ بچوں جیسی بات ہے ان کی سوچ کا محفر جو ہے انتہائی گھٹیا نہ تو وہ سیاسی آدمی ہیں اس کی سوچ جو ہے اس وقت پوری طرح جو ہے وہ گھٹیا پن پہ چھوٹے پن پہ اور اس پہ محیط ہے اس کے علاوہ ہم اس سے دیکھے رانا صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ ایک منٹ رانا صاحب اس کے بعد آپ ڈیٹیل لے دیجئے گا میں اس کا آنسر ضرور کرنا چاہوں گا دیکھیں ایک شخص کے باپ کو مار پڑھ ہو اس کے کنے سیک دیے جائیں مو سے اس کے خون نکل رہا ہو چاچے کی بھی اچھی طریقے سے پھینٹی پان دی ہو ماما جو اس نے جس نے ڈولی چڑھائی ہو اس کی بھی ایسی تیسی پھری ہو پھر وہ یہ تو کہے گا نا کہ میرا رونا تو بنتا ہے میرا شور مچانا تو بنتا ہے تو وہ اسی طریقے کے حرکتیں کر رہا ہے اس کے علاوہ اس کے بس میں کیا ہے کہ تم میرے محلے میں آؤ اور میرا باپ تمہیں باندھے چاچا تمہیں پکڑ لے ماما تمہیں ایسی تیسی پھر دیکھو پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ اچھر کیا کرتا ہوں خدا کے بندے بس تو وزیراعظم کی سیٹ پر بیٹھا ہے اس چیز تک کا اس کو پتہ نہیں ہے ہوش نہیں ہے بنک کے نشے میں ہوتا ہے جی رانا صاحب یہ میں اصل میں کہنا چاہتا تھا کہ آپ اگر اس کی پوری حکومت دیکھیں اور یہ جن لوگوں کے مقدمہ جنہوں درج کرائے ان کا دیکھو تو آپ کو حرانگی ہوگی کہ وہ بندہ جو بندہ خود کرائی میں ملوث ہو اس کے ویسے جو ہے پولس پہلے پوچھتی ہے کہ تیرا کردار کیا ہے یعنی کل اس نے گواہی دینی ہے مقدمہ درج کر رہا ہے اس کے خلاف بھی نہیں بلکہ ایک اپلیکیشن دے رہا ہے کہ جناب یہ فلان چیز واقعہ ہوا اور میری اب آپ اس میں دیکھیں وہ جو بدر رشید کیا نام ہیرہ تھا وہ پتہ نہیں کہ چیز کا ہیرہ مجھے دنی پتہ کہ ہیرہ منڈی کا نہ ہو لیکن وہ آدمی جو ہے اس کا مقدمہ درج ہوا ہے پاکستان کے وزیراعظم کے خلاف جو تین دفعہ وزیراعظم ہوا اور تین جو ہے پاکستان کے فور سٹار جنرل اور کشمیر کا وزیراعظم جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے اس کو اس نے غدار کلار دیا اور بندہ خود ہے خود جو ہے وہ خود جرائم میں ملوث ہے اچھا یہی وقعات یہاں پر جو کراچی میں ہوا واقعہ جس میں لے رہے ہیں اسے کل اپنی دمانہ ذکر آئی بھی اور وہ دہشت گرزی کے مقدمے میں ملوث اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں مجھے قتل کانے کی دھمکی دی جبکہ وہ ایک حسبتال کسی لیاقت حسبتال میں بیٹھا ہوا تھا آپ یہ کل جو ہے وزیراعظم نے یہ بتایا اب آپ دادے کے دیکھیں رشیدہ ٹلی وہ کیا نام ہے شیدہ ٹلی یہ پولیس تھانوں میں ریکارڈ جا کے دیکھ لیں یہ ان کا مخبر ہے پرانا مخبر اس کے پورے جو ہے مجھے انور جو ہے راجہ انور نے ساری کہانی بتائی تھی کہ یہ کون تھا اور یہ یہ حکومت میں دیکھو کس طرح کے ٹاوٹ مخبر اور جو ہے یہ قرائے کے جو ہے توتے پکڑے ہوئے ہیں جو کوئی شکاگو سے گیا ہوا کوئی لنڈن سے گیا ہوا ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ قانون کیا کہتا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لنڈن کی لائبریریوں میں کئی بیٹھے ہیں یا کئی کیسے بارٹ لاکھ آلیا ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ یار یہ جو ہے اختیارات کس کے ہیں کرنا کس نے ہے مقدمہ کس نے بننا چلو یا اگر مقدمہ بناتی تو پولس بناتی تو کوئی سمجھ میں آتی کچھ بات ہوئی تھی انہوں نے جو کیا ہے یہ سارا ایسا ہے کہ جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ کسی بھی وکلا آپ دیکھئے جو پوری جو ہے اب خر میں نہیں کہہ سکتا وہ جو انصاب کے وکلا ہے انہوں نے بھی کسی سے کہہ سکولنگ کی یا نہیں کی لیکن یہ ان کے جو جو لوگ حامد جیسے خان جیسے لوگ ہیں وہ ان کے نکال کے لائے کہ یہ دیکھو یہ اپنا جو ہے اس کا وہ چیپ منس اپنا ساری چیپ جسس کا یہ وہ تھا دلال تھا یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا وہ جو حفاظ چودری حفاظ چودری اب یہ اس طرح کا ایک پورا ٹولہ ہے مجھے تو دریکٹ اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہی ٹولہ ہے کیوں پہلے اسٹیبلشمنٹ تھوڑی بہت ہی روایات رکھتی تھی وہ ختم ہو چکی میں ایسا نہیں کرتی تھی کرتے تھے لیکن یہ نہیں کرتے تھے جو آج ہو رہا ہے تو یہ یا تو ان کی سروائیول کی جنگ ہے اور یہ میں مانتا ہوں کہ فاروقان سے یہ میں جو ایگری کرتا ہوں کہ یہ ان کی سروائیول کی جنگ ہے اور یہ بہت جلد ختم ہونے والی ہے میں صرف ایک تھوڑی چیز میں ارشد کو ٹائم دے رہا ہوں کہ میرے پاس ایک پورا پروف ہے کوئٹا کا کہ یہاں پر ایک شخص کی چار ایکر لینڈ تھی اور وہ صاحب کا جو ہے وہ تھا سیبل سرونٹ اور وہ